ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غربہ جو ہیں جو سنت کو پھر سے زندہ کرتے ہیں جبکہ لوگوں نے اسے کرپٹ کر دیا ہے تو دین کے اوپر ڈڑ جانا دین کے اوپر دائیمن ہمیشہ سے کنسسٹنسی سے آپ عمل کرتے رہنا آج کے پرفتن دور میں ایک شخص داڑی چھوڑتا ہے تو اس کا مزاق اڑایا جاتا ہے وہی شخص داڑی شیف کرتا ہے داڑی کے ڈیزائن بناتا ہے جو حرام ہیں اس پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے اس پر خاموش ہے ایک شخص دو یا تین یا چار شادی کرتا ہے جو اسلام نے اجازت دی اس کے اوپر اس کو بری باتیں کہی جاتی اس کو خراب سمجھا جاتا اور ایک شخص ایک دو تین چار پانچ خسم کے افیرس رکھتا ہے حرام افیرس رکھتا ہے اور ایکسٹرامیرٹل افیرس رکھتا ہے اس کے اوپر زبانیں بند ہیں اس کو کچھ نہیں کہا جاتا ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں ایک بہن پردہ کرتی ہے گلوز پھنتی ہے اور ہر خسم سے غیر محرم سے پردہ کرتی ہے اس کو برا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے اور اس کو بہت تانے دیے جاتے ہیں اور ایک لڑکی جو باہر بے پردہ پھرتی ہے ٹی شیٹ جینس میں پھرتی ہے بے پردگی کرتی ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا کیا ہو گیا ہے آخر کیا وجہ ہے اس کی کبھی سونچا اس حال میں جو نوجوان جو لوگ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں ان کو برا کہا جاتا ہے سٹرینج لگتے ہیں وہی ہے اصل غرابہ